ارب ممالک میں آنے والی تبدیلیوں نے جہاں دنیا بھر میں جبر کا سامنا کرنے والے طبقات کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی طاقت دی ہے وہیں یہ تبدیلیاں خطہ ارب کی ثقافت اور تہذیب کی اکاسی کرنے والی فلموں میں بھی نمائے نظر آ رہی ہیں جس کی ایک مثال دیکھی گئی واشنگٹن ڈی سی کے سولوے سالانہ ایرابین سائٹس فلم فسٹیول میں اس فلمی میلے میں مصری سنما کی نمائدہ پانچ فلمیں بھی شامل تھیں جن میں مصر کے معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو موضوع بنایا گیا تفصیلات تابندہ نعیم سے اس سال واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے انٹرناشنل فلم فسٹیول میں توجہ کا مرکز ارب دنیا کی وہ فلمیں ہیں جن نے مصر کی تصویر کشی کی گئی ہے ان پانچ مصری فلموں میں مصر میں آنے والی تبدیلیوں پر مبنی فلم ایٹین ڈیز بھی شامل ہے جسے امریکہ میں پہلی مرتبہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے یہ فلم دس مختلف ڈریکٹرز کی ہدایت میں بننے والی چھوٹی چھوٹی فلموں کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر ایک میں کسی ایسے پہلو کی نشاندہی کی گئی ہے جس نے مصری تاریخ کو بدل دیا شیری غریب فسٹیول کی ڈریکٹر ہیں ہم دس کہانیاں پیش کر رہے ہیں جو مصری انقلاب کے مختلف پہلوں کے بارے میں ہیں یہ کہانی اور حقیقت کا مجموعہ ہے کہ ان دنوں مصر کی چھڑکوں پر کیا ہو رہا تھا میلے کی خاص بات ایک ڈاکیو ڈراما مائکرو فون ہے جس میں انقلاب سے پہلے مصر کے شہر اسکندریہ میں آرٹ اور موسیقی کی جھلکیاں پیش کی گئی ہیں راک، ہپ ہپ اور مغرب اور مشرق کے امتداد سے اُبھرنے والی موسیقی ان چند اقسام میں شامل ہیں جنہیں سلم میں شامل کیا گیا ہے شیری غریب کہتی ہیں کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ نوجوان فنکاروں کو اپنی آواز پہنچانے کا موقع ملا ہے یہ مصر کی آبادی کا وہ حصہ ہیں جس کے بارے میں آپ اخبارات ریڈیو یا ٹی وی پر کچھ نہیں دیکھتے اور مائکروفون نامی اس فلم نے جو مصر کے انقلاب سے پہلے تیار کی گئی تھی انہیں اپنی آواز آپ تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا اداکار اور پوڈیوسر خالے دبل ناغا کہتے ہیں کہ انقلاب کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ فلم کسی تبدیلی کی پیش کوئی کرتی معلوم ہوتی ہے لیکن جب فلم بن رہی تھی تو کسی کو ایسا نہیں لگتا تھا جب ہم نے فلم بنائی تھی تو ہمیں خیال بھی نہیں تھا ہم نے کسی انقلاب کو مطالبہ نہیں کیا تھا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی انقلاب بھی آ سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان آوازوں کو سنایا جائے جو انقلاب سے پہلے مصر میں خاموشی سے بلند ہو رہی تھی ابو ناغا اس تحریک کا حصہ رہے ہیں جس نے مصر کے صدر حسنی مبارک کو اقتدار سے الگ کیا یہ کہتے ہیں کہ وہ آوازیں جو پہلے خاموشی سے اٹھتی تھی اب پوری طاقت سے بلند ہو رہی ہیں اور جو حکومت سب کے سامنے تھی اب کہیں نہیں ہے عوام کی طاقت اب اقتدار کی طاقت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے وہ سب لوگ جنہیں امتیازی روائیوں کا سامنا تھا جنہیں لگتا تھا کہ ان کے حقوق نہیں ہیں اب ان کے پاس وسائل ہیں آج کی دنیا میں انہوں نے ایسی طاقت حاصل کر لی ہے جس سے وہ اقتدار والوں کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں اور یہ صورتحال دنیا میں ہر جگہ ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ مصر میں ابھی کچھ مشکلات باقی ہیں ہاں اب ہمارے ہاں ایک نہایت خوفناک فوجی آمریت ہے کچھ دن پہلے انہوں نے انٹرنیٹ بلاغز لکھنے والوں کو گرفتار کر لیا کیونکہ انہوں نے فوج کی تنقید کی تھی گویا یہ بھی جرم ہے لیکن یہ اور اس عرب فلموں کے میلے کی ڈریکٹر شیرین غریب کو امید ہے کہ آزادی قبول بالا ہوگا انقلاب نے آزادی کا احساس پیدا کیا ہے اور یہ آزادی اس تقلیقی کام میں محسوس کی جا سکتی ہے جو اب فلموں میں نظر آئے گا اور اس کا بہت گہرا اثر ہوگا ہمارے اردگرد پھیلے مختلف سیاسی اور سماجی مسائل کے خلاف جنم لینے والی عوامی مضاحمت کی جل کیا صرف فلموں میں ہی نہیں دکھائی دیتی ہیں بلکہ موسیقی اور شاعری بھی ہر دور میں جبر کے خلاف احتجاج کی آواز بنتی رہی ہیں اس وقت ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں افریقی ملک زمبابوے سے تعلق رکھنے والے دو موسیقاروں سے جن کا خیال ہے کہ ان کے ملک کو درپیش مسائل کا واحد حل زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے کا استیفہ ہے لیکن برطانیہ میں رہنے والے یہ فنکار اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بہت دور تک سن سکتے ہیں قریب آنے پر آپ کو زمبابوے کے صدر رابرٹ مگابے کی شکل کی مرسیاں بھی نظر آئیں گی مرکزی لندن میں زمبابوے کے ہائی کمیشن کی عمارت کے سامنے ہر ہفتے موسیقی اور رقص کے ذریعے کیا جانے والا یہ احتجاج زمبابوے وجل کے نام سے جانا جاتا ہے موسیقار دومی ٹوٹانی رقص کرتے ہیں جبکہ فرائم ارحمہ اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں دونوں اپنے گروپ زم ویجل بینڈ کے ذریعے زمبابوے میں حکومت کے ہاتھوں انسانی حقوق کے روندے جانے کی مضمت کرتے ہیں انسانی حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کی حصیت سے زمبابوے کی مخلوط حکومت کی گنڈا گردی کے راز فاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے ان کے گیت صدر مقابے کی اکتیس سالہ حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں رابرٹ مقابے کی حکومت کے دوران سفید فارم کسانوں کو اپنی زمینوں سے پر تشدد طریقے سے نکالے جانے کو ہی زمبابوے کے وسیع شعبہ ذرات اور معیشت کے زوال کی وجہ قرار دیا جاتا ہے اور انہی حقائق نے مریمہ کو احتجاجی موسیقی کی طرف بھی مائر کیا تھا زمبابوے کی موجودہ صورتحال بہت مایوس کن ہے ایک وقت تھا جب زمبابوے ایفریقہ کے دوسرے ملکوں کو خوراک فرہم کیا کرتا تھا اور اب اسے دنیا کے غریب ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے تقریباً دس سال پہلے مریمہ کو اپنی موسیقی کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا لیکن انہوں نے موسیقی نہیں چھوڑی ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے ہم ان لوگوں کی مخالفت کریں گے اور انہیں بے نقاب کریں گے کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے مریمہ اور تتانی اپنے احتجاجی گیتوں بھول لندن کی سڑکوں سے اب انٹرنیٹ پر بھی لے آئے ہیں اور ان دنوں مریمہ کے گھر میں موجود سٹوڈیو میں اپنی آلپم ریکارڈ کر رہے ہیں زمبابوے ویجر کے عراقین کے مطابق ان دونوں کی موسیقی کے وجہ سے میڈیا میں زمبابوے کے مسائل اچا کرنے میں مدد مد رہی تھے یہ بہت اچھا گاتے ہیں اور اب یوٹیوب اور دوسری ویب سائٹس پر بھی ان کا چرچہ ہے تو لوگ بھی انہیں پہچانتے ہیں لیکن تتانی اور مریمہ کے مطابق دونوں اس وقت تک اپنے احتجاج کو عباس دینے کے لیے رقص اور گیتوں کا سہرہ دیتے رہیں گے جب تک ان کے ہم فتنوں کو بھی انہی جیسی آزادیاں حاصل نہیں ہوتی جولیان مکیلاغ کے ساتھ آمینہ خان اردویوئے موسم خوشگوار ہو تو عوامی تہواروں کی رونق دبالا ہو جاتی ہے پاکستان میں تو ان دنوں عید العزا کی گہمہ گہمی ہے جبکہ امریکہ میں لوگ تھانکس کیونگ کے تہوار کے منتظر ہیں جو اس ماہ کے آخر میں منائے جائے گا پاکستان کے مختلف شہروں کی طرح امریکہ کی مختلف ریاستوں میں بھی ہر سال سازگار موسم میں عوامی میلے منقد کی جاتے ہیں جن کا ایک نمائع پہلی ہوتے ہیں میٹھے اور تلے ہوئے پکوان اور بعض وقت کھانے کی یہ چیزیں کتنی انوکھی اور منفرد ہوتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے آئے چلتے ہیں ریاست شمالی کیرولائنہ کے سالانہ میلے میں امریکہ کے ریاستی میلوں میں دے ہی زندگی کے رنگ نمائع نظر آتے ہیں اور یہاں تفریق کا مزہ اٹھانے لوگ دور دور سے بڑی تعداد میں آتے ہیں لیکن یہ تفریق کچھ چیزوں کے بغیر نامکمل ہے اور وہ ہیں تیل میں تلی ہوئی کھانے کی اشیاء ان میلوں میں آنے والے پہلے پیتے ہیں انتہائی میٹھے مشروع اور پھر کھاتے ہیں کچھ انوکھی چیزیں مثلاً تلی ہوئی چاکلٹ کینڈی بار تین منٹ تک تلنے کے بعد تیار ہے ڈیپ فرائٹ کینڈی بار جس کے اوپر ڈالی جاتی ہے مزید چینی اور اسے کھایا جاتا ہے گرمہ گرم ہر سال یہاں دکاندار کھانے کی نئی سے نئی اشیاء لے کر آتے ہیں آپ کچھ نیا بنا کر لاتے ہیں تاکہ لوگ اسے کھانے کے لیے یہاں آئیں اس سال کی نئی چیز ہے تلی ہوئی ببل گم یہ مارش میلو ہے جسے ببل گم کے آمیزے میں ملائے گیا ہے اسے تلینے کے بعد اس پر ببل گم کی آئسنگ اور پھر چوئنگم لگائی گئی ہے ببل گم سے آگے چلتے ہیں ڈونٹس اور چیز برگر کی جانب جنہیں اگر ملا دیا جائے تو بن جاتا ہے ڈونٹ چیز برگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزیدار ہے اور کچھ لوگ اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے اسے کھا کر ہی پتا چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں اس نوجوان کو تو یہ اچھا ہی لگا ہے لیکن ایسی چیزیں روز نہیں کھائی جا سکتی کیونکہ پھر ان کا انوکھا پن ختم ہو جائے گا اگر یہ کسی ریسٹران میں پیش کی جائیں تو شاید لوگ انہیں پسند نہ کریں لوگ اس میلے میں آتے ہی ایسے کھانوں کا مزہ اٹھانے کے لیے ہیں اور یہ ایسا مزہ ہے جو سال میں ایک بار ملتا ہے اور اس کا انتظار اگلے میلے تک کیا جاتا ہے یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک جس کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے امریکہ میں اردو عدب سے لگاؤ رکھنے والوں کی ایک محفل کی کچھ چھل کیا ہمارے ساتھ رہیے گا